پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تختی لکھا بڑا مشہور واقعہ ہے تختی والا لوگ تو شیر شائری میں بھی تختی کا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اب تو بڑا عزیب عجیب معاملہ ہے پیارے قوال لوگ کرامتوں کو سرکار کے موجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈبا جاتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں حرام خور کہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو قرآن کی آیتوں کو اولیاء کرام کی کرامتوں کو مضامیر پر بجا بجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو یہ شیطانی رقص ہے یہ کرامتوں اور موجزات کا پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری حرامکاری ہے اور نسبت دیتے ہیں کہ برہلیوی لوگ قوالی کرتے ہیں لہا دکھاؤ تمہاری معنی دودھ پلایا ہو کہ کہیں عالی حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے لے جا کر کے اور جھاڑو پیک ٹویٹ کر کے نظر آنا وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو عالی حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پڑھو اور اس فیل کی نسبت برہلیویوں کی طرف مت کرو سنا پیش ڈالا ان بادعملوں نے روحانیت کا معاملہ بجرگوں کے مزارات کے وقار کو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے تازیہ بنا کر کے بے حربتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے یہ امام صاحب کا روضہ ہے لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تازیہ مال کریں گے اور کہیں گے ہم امام سے بڑی محبت کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے نہ جانیں کس پسیم کا چلیں گے دھوان دھک کر سلگائیں گے اور سلاری لے کر کے چلیں گے گمراہی پھیلانے والے بدم لو گرو خدا کے خوف سے امام علی مقام کی روح کو نہ دکھ دو تازیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی دھول سے نہیں خوش ہوگی کانسے سے نہیں خوش ہوگی تو قرآن پہلے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو روضہ رکھنے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوش کو کرو یا تازیہ دھول باجا گا جاسے امام کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تازیہ داری کے خلاف بولتے ہیں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے تازیہ رکھنا جب حرام ہے حرام ہے تو بولا کیا جائے آلہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تازیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مرووجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے حرام نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں یا بیداتی لوگ ہیں بیش ٹھالا عبرو کو حضرت امام حسن حسین کی تحریک کو سمجھو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں دونوں شہزادیں ہیں نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ بچوں کو صرف بےہیا بناؤ اور جب بےہیا بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لٹ رکھ کر کے دباتے اور تمہاری زبان لکھلتی ہے تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویز لکھا کر کے لاؤ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو اب نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اس طرح سے ماں بند کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے بچہ وفادار ہوگا بچہ مجاہد بنے گا بچہ حلال خور بنے گا بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہر دم قربان کرنے والا بنے گا اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے